اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دیب تدات بلاند سلوات سارے پڑے اللہ حمد للاوِ رب العالمین دنگیاں دیا دنگیاں اسلام اللہ حمد للاوِ رب العالمین اللہ حمد للاوِ ر kunne بذل مولا اشرف ال انبیاء والمرسلین بلاند صلوات اجازت ہوئے تو فضائل دی نوکری داگاز کیتا ہے جو عمران شاہ جی بڑے واجب العزت اور واجب الاترام بھیراون دے حکم دی تعمیل ہو گئی خصوصا زفر بھائی دا بار بار حکم آئی توڑی ہیں چیرے ہیں دی زیارت ہو گئی چار سترہ پڑھ دیں اور انہوں دے بعد ایک قصیدہ پڑھ دیں پہلا ایک جملہ ہے اس جملہ تیاس بھائی پتہ لگ سی اگو میں کتنیا کو سترہ تلاوت کرنی ہیں تریشابان حسین علیہ السلام دی آمد اس دنیا تے ہوئی تو ستر ہزار ملائکہ علی دا کمی بن کے حسین دے وہ اتیان کھڑا علیہ السلام فرمایا کیوں آئے ہو مولا تا دے حسین دی آمد تے مبارک دے بنائے بادشاہ علیہ فرمایا حد تا چکیڑی شاہ جے ملائکہ دن مولا جنت دا پانی چنیوٹ ہوئے اے علاقہ اے مان میرے خیال اچھا دب دی دھرتی ہے ہمیشہ تُسا سنیں یادب اور اصلا الحمدللہ شبیر دے ممبر تے پڑے یادب کدھی داد واسطے وہوا واسطے کدھی بے عدبی کیتی نہیں ایسے لفظیں دا استعمال ہی نہیں کیتا جن دا اس ذکر نہ لکو تلک نہ ہوئے تے بندہ داد لائے کے ٹور جاوئے ہو دا فائدہ کو نہیں چار سترہ نے ہونا سترہ تے گھر وانڈ ہو گئی وانڈ دے بعد میں کسیدہ پڑا لگا پھر سن لاؤ حسین علیہ السلام دی آمد اس دنیا تے ہوئی ستر ہزار ملائکہ علی دا کمی بند کے شبیر دے بوئے تے علی فرمایا کیوں آئے ہو مولا تا دے حسین دی آمد تے مبارک دے بنایا ربائی دی پہلی ستر تو پتا لگ سی اگلیاں ترہ سترہ پڑھنی آنی یا نہیں علی فرمایا دن حتہ کیڑی شاہ جے مولا جنت دا پانی علی فرمایا دن یقینا میرے حسین دے خسل واسطیان دا جے تو ستر ہزار ملائکہ یک زبان ہو کے آدھن کہاں ہم اور کہاں مالک تطہیر کا غسل اے حد چھلا کسے دا موتاج ہوئے آدھن مولا کہاں ہم اور کہاں مالک تطہیر کا غسل ہم تو آئے ہیں نسبت شبیر کو پانے کے لیے اور یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوسر میں ملانے کے لیے یہ حد سلامت رہاں انسائی جیڑے حد علی اکبر دے بابے دے دکھر بلند ہو گئے سارے بولے آئے حیدری یہ پانی مس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوسر میں بھول گئے ہو میروانی بھائی ہم تو لے جائیں گے کوسر میں قصیدہ ایک پڑھ دا مگر ہو دے جشن ترہے پڑھ دا سا جی ہو ہی پڑھ دے سا مرشد ایک قصیدہ پڑھ کے ہو دے بات پڑھ دے حکم دی تعمیل پھر دیکھ رہے مزائب اتنے تک یقینا برادر محترم فرق بھائی قریب آ جاسن یا پہنچ جاسن تو پھر اونا دے حوالے ممر کر سائیں چار لفظ نے اور اونا لفظ ہیں تو میں نے پتہ لگنا ہے کہ میں اگے کتنے کو لفظ تلاوت کرنے یکم شبان علیہ سیند دی آمد ترے شبان حسین مولا دی آمد چار شبان علماء لبادشاہ حضرت عباس دی آمد اے نا دو ستنا تے ونڈ کرو میں قصیدہ پڑھ رہا کہ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے سہن میں زینب بطول لگتی ہے پہلی ستر عدباد فردے ثانی فردے ثانی تو ونڈ ہو سی بھائی کہ کتنا کو سارے دن دی مجلس جشن ذکر سون رہے ہو یقیناً تھا کہ جانا بھی فطرت انسان دی مگر کوشش کر دیاں چونکہ بطول دی 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 بوئے تو پنی خیراتے اس خیراتے ہاں لفظاتے تو اٹھے کلو دعا لیے اجازت ہوئے تھے پڑھئے کسیدہ جی لو آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا اے ہاتھ سلامت رہے ہیں جناب اے ہاتھ شاہ اللہ کسیدہ مہتا ہے جناب بسم اللہ حیدری اصل کیمرے ہاں دی لائٹ اتنی ہے پچھلے ازادار میں نظر نہیں آ رہے وہ انصاف آپ پہ کر دے ہوئے ہیں تو دعا کر دے ہوئے ہیں لو آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے اچھا جی ڈے بنجے فضائل اچھ اینج 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 کر دے ہو فائدہ کوئی نہیں یہی تھی بولن دا لطفے ہاتھ شان دا لطفے سیر ہلان دا لطفے نہیں سیر ہلیندر نا بولو تے جبر کوئی نہیں فورس کر کے داز لیندر کو فائدہ نہیں میرے بانی جناب اے کیمرہ پچھے پھرے آتے میں نے پچھلے ازاداران دیا چہرے آتے زیارت ہو گئی لو قریب کر دے یہ میں نصر نہیں کر رہے ہیں لو آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا او آخر تک مولا لی دنو کرو ذرا سر چاہو سوال کرو یکم شابان جو آئیت ہویا کہ آئے خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو 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 صدرہ میں سوارا گیا اس امت کی پلی کو ایک ون ڈے جڑی بی بی دی آمتیں صرف بی بی نو ملی ہے کسے ہور نو نہیں ملی شیر مکہ سمجھاوے تو دعا کر دے بھی کیا پیار ہے کیا لاد ہے وحدت کے ولی کو حد ہو گئی یہ آلیا لگتی ہے علی کو اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پنجتنے پاک کو دیکھا حیدری اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو جلدی نال سفر کر رہے ہیں اوہ دے بعد پھر ایک کسیدے دے حکم دی تعمیل بھی کرنی ہے اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا جب آنکھ کھلی پنجتنے بھولو نا جب آنکھ کھلی پنجتنے لو نال مل جاؤ سفر کر لوے آئے میں توزی نہیں پیا کر دا یکم شابان دو شابان تے دو دے بعد ترے شابان سوال کرو یا کیا آئے پھر تین کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ وہ آگے کر دیتا ہے جو فرشم اللہ وہ آگے کر دیتا ہے جو فرشم اللہ وہ آگے کر دیتا ہے جو فرشم اللہ ویکھنے مکریم کے دے اکبر دا بابا موجز نما کے دے دیتا ہے جو فرشم اللہ دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے مولا دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے مولا شبیر نمازی ہے تو زہرا ہے مسلح فترس بھی بڑے نوز سے پرواز بھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا بسم اللہ حیدری فترس بھی بڑے نوز سے پرواز بھرے گا یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا یکم شبان علیہ سیند دیامد ترہ شبان موسن انسانیت دیامد ترہ دے بعد ترہ دے بعد سوال کر ہویا کیا ہے چارا گئی ہے چاروں طرف چار کا چارا پھر آکھو پھر آکھو پھر آکھو کرار کے گھر آگیا کرار دوبارہ ممکن نہیں ممکن میں کوئی ایسا نظارہ ہے شمس کے سینے پہ کمر حق نے اتارا ہر رنجو علم اس کے علم سے ہٹلے گا اب شیر کی آگوش میں ہی شیر پلے گا مہربانی جناب اے جڑے بادشاہ دے نوکر ہونا مجلس ایک کے ممبر ایک کے پڑھا نالا ایک کے تی پھر نعرہ بھی اے ادلے بندے نعرہ لبان تو سی چوب کر جاندے ہو تو سی نعرہ لبا ہوتا ہے ادلے چوب کر جاندے ہو ایک باری سارے بولو سارے بولو جہان نو پتہ لگے جو خاضی دے نوکر بیٹھن بسم اللہ جی لاؤ جی ایک کسیدہ میری پہچان بڑھے ہیں اس دا حکمیں اوہ سونو تے پھر ہو دے با ذکر مصائب ترے لفظ اندہ ایک جملہ ہے کیا بات ہے کی جملہ ہے ایڈا سوڑا سوڑ رہے ہوئے ڈی تھکاوٹ دے باوجود بھی میں توان سارے آن آکھ رہے ہیں تو آڈی کیا بات ہے ساؤنڈ آلے بھائی ساؤنڈ بھی اچھا چلا رہے ہیں میں انہوں بھی آکھ رہے ہیں کیا بات ہے بندہ اوہ سوڑی آدھے جس لئے دلو خوش ہوئے ایتنے مجمع چو کوئی تاکس دی بھائی نجم شرادی بھی کسیدہ پڑھے ہو دی ایتنا تیاغ سک دے ہو تو میرا دل لے کہ میں اوہ دن کیا بات ہے جملہ میں سمجھا رہے ہیں کسیدہ میں پڑھا لگا ساتھ شابان شدادہ میر کاسم دی آمد مولا حسن دی حویلی دو دن پہلے پکی شاہ مردان میں نہیں پتا میں نو تھے بطول دی دھی دی جتی دا صدقہ کتنی کو خیراتے نہ سترہ تے ملی اور دنیا چو ستر میری پہچان بڑھی کیا بات ہے ایک باری جملہ آکھ ہو اے تو اٹھے دہنے چاہ گیا ساتھ شابان حسن مولا دی حویلی آکھ ہوتے پڑھئیے جی حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے لو ایٹھے تو ہلے سمجھ آ گیا جملہ کیا بات ہے لطفل اندیا بھی آئے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے حسن کے پسر کی فلک سے زمانے میں آنے کی کیا بات ہے کہ قاسم کو لینے مسلے پہ بی بی کے جانے کی کیا بات ہے مہربانی مرشد مہربانی مرشد سارے بولو حیدری کہ قاسم کو لینے مسلے کہ جانے کی کیا بات ہے امران شاہ جی پتران دی زندگی ہوئے جتنے بات شہداد امیر کاسم دی نوکر بیٹھے ہو یکب شبان آلیہ سینڈ دی آمد دی پڑی ترے شبان حسین دی آمد چار شبان علمالے دا ظہور ان میں سات شبان تے دس شبان کٹھی پڑا لگا جدو مولا علی اکبر اور شہداد امیر کاسم دی آمد دنیا تے ہوئی سیدہ دی حویلی جڑما ہولا جبریل تے سوال کی تا ملائکہ ہونا کیا ڈا سیڈا نور کیوں ہیں تے جبریل مسکرا کے پیاد ہے چاند سا روشن چہرہ اکبر کا چاند سا روشن چہرہ اکبر کا قاسم بھی ہے سارا سرورسہ جبرائیل فلک پہ اکبر قاسم دیکھ کے بولا حسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بار حسی اور بھی ہے مگر مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے آو آو بسم اللہ بڑے پیارے بھائی جناب فرق شاہ صاحب اللہم سلیلہ محمد والے محمد واجل فرج والے محمد ذکر دا صدقہ ہمیشہ مالک اپنی محافظہ تجھ رکھا مالکا دی ذاکری دا ایک بڑا خوبصورت نام جناب فرق عباس بخاری صاحب مالک عزت رزق بختش مزید اضافہ فرمانی کہ قاسم کو لینے مسلح ایک باری میرے نال بولے اے زمانے میں آنے کی سارے نہیں بولے زمانے میں آنے کی مسلح پہ جانے کی مصطفیٰ کے گھرانے کی ایک باری اگر زہمت نہ سمجھو تی علمالے دی ماتمی حد چاہو جڑا خازی دا حل کے دماتمی ہیں اور کوئی حد اٹھے نہ اٹھے میرا شیر مکیتن سمجھا ویتمن تیرے حد دی بلندی چاہی دیو میرے حق کی دعائے آؤ سرچاؤ ست شبان مولا حسن دی حویلی دا ان منظر پیش کر لگا کسے سوال کی تا ان آکھیا کےڑا سون ہے حسن مولا دا پتر آؤ میں دس دینا یوسف پہ ہے سایا کاسم کا اللہ واسکے سرچا بھی آئے جھولا یرش سے آیا کاسم کا سرچاؤ حسن کا جھولا تو یوسف نے آکے جھولایا لے یہ غازی کا ہاتھوں سے کاسم کا جھولا جھولانے کی کیا بات ہاتھ چاہ بولو حیدر اللہ واسکتہ سرچا بولو حیدری یہ غازی کا ہاتھوں سے کاسم کا جھولانے کی کیا بات ہے ہو یہ غازی کا ہاتھوں سے جنہ دا امام علی ہے ہاتھ چاہو جرد نال بولو نہ رہے حیدری لہو جی بھائیوی آگئے ایک سطر کسیدے دی پڑیئے شاید میں تھو ایک دو وین کر کے انہوں نے حوالے ممبر کرا لیکن بار بار حکم آئی تو ایک سطر ہی پڑ دیا ہے اور کسیدہ ملک چنہی دنیا ہی تو اڈنو کر دی پہچان بڑے ہیں لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں لڑائی نالگال بد دی یہ گھٹ دی خصوصا میری اونا بندیا نالگال لے دینا بندیا سارا دن آئی فضائل سن کے سیر ہلایا ہے اونا بس سے کسیدہ پڑیئے تو انہوں نے اندسی ہے بھائی سیر ہلانا بیماری ہے تو بولنا عبادت ہے حسین دے ذکری تے بولو نا شبیب دے ذکری جنا بول سو تا کتے بول سو لڑائی کسے مسئلے دا حل لڑائی نالگال بد دی یہ گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوند ہے ٹھیک دے ہو اجازت لڑائی ہے ہی کوئی نا کسیدہ پڑیئے جی نال لڑنائے نا حب دارا ڈرنائے نال لڑنائے تھے نا ڈرنائے نا لڑنائے تھے نا پھر سن لو نا لڑنائے نا حب دارا ڈرنائے تو پھر میرے کوڑوں پوچھو کرنا کیے لڑنا بھی نہیں تو ڈرنائے بھی نہیں دلیل دے یہ جی چیرہ بھی کھلے ترازیاں نا لڑنائے نا حب دارا ڈرنائے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر اچھا ایک ایک کٹھا نارا مارو کی ہوندے بھلا کٹھے کٹھے ایک ایک نارا حیدری نال لڑنائے نا حب دارا ڈرنائے جیتائی زندگی ہے دو جیگل جناب کرنا ہے سولی اتے ویدہ میں بہرادہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر لو جی آخری سطر سولی اتے ویدہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر میرا دل نے ممبر میں فضائل تے چھوڑ دا چونکہ مسائف دی دنیا دا بڑا خوبصورت نام ہے تو بھائی مسائف دی نوکری کرسنسائی سولی اتے ویدہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے اچھا بولو نا جیتائی زندگی ہے نہیں نہیں سارے نہیں بولے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر لو سطر سنو تے سلام پیا کرنا ہے سولی اتے ویدہ بھرنا ہے سولی اتے ویدہ بھرنا ہے سولی اتے ویدہ بھرنا ہے ڈھوڑ کوئی نہیں ہے قرآن سارت رکھے کہنا دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا روک لوے جا کے سارا نا کرنا روک نہ ساوہ مکسا کے دینے زکار علی دام کنا ہاتھ بلندہ لیلال کلندہ اچھا سوہ چلو سوہ پھڑو سائز بندیاں بڑا ماریاں علی دینہ دینے دے پترہ نو اتنا کسے نبی دینے پترہ نو نہیں ماریا چیئے کر سم میں پڑھ داگی پڑھ داگی پڑھ دوں اتنا کسے نبی دینے پترہ نو نہیں ماریا جتنا بندیاں رالک علی دینے دینہ نو ماریا او بی بی جیڑی ایڈی پر دادار آئی جیدہ بابا گھار آوے آتی او ماں دی کنڈ داو لے جاوے آ قدیس ہو جتا سئی بھائی غازی عباس دے بعد او چھتری شارج کے میں رنگ دی رہی ایک حکم چلو کر دیتا نئے معصومہ دا ایک وین کر دے ہیں تو او دے بعد بھائی دے حوالے میں مر کر دے اس تو پہلے ایک دعا ہے اگر میرے نال ملوتے ہائے کروتے تو اڈی ہائے امین شامل ہو سی اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے میرے اللہ میں حسین دا دا کرام مبرتے دعا پیا کر دا جتنے رویں ٹو رائن اتنے تک موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار ملوے اللہ وقت لے آوے میرے اللہ وقت لے آوے میرے اللہ وقت لے آوے دو جی دعا پیا مگ دا جنہ نشام بولاوے وقت کلہ نبولاوے یا دینا لوے یا بہن نال ازدارا وقت دھی یا بہن نار اللہ کے شام دے بازار چو گزرے اُتھے پتہ لگ سیا کےڑیاں اوکھیاں گزریاں لی خیر بھائی میں با خدا فضائل تے ممبر چھوڑ ہوں آئیس مگر تو سروں کے آ اور پھر روک کے آ کہا جو بی بی دی بی بی دی شہادت دیکھ وین اس تو پہلے میں دعا کرن لگا جنہ دے گھر دھی اس بندے تے واجبے کہ ہائے کر دے ہوئے جدو ہی میں شام جاواں میرا ایک پرسہ امران شاہ جی کئی دفعہ ہمراہ کاف لاؤ ایک غریبانے قبرستان مکانے سی ایک دعا اے سی جڑی ہر سال معصومہ دی کبرتے مگ دے آئے جس تے بڑا ترس کر دی یہ سہید رباب دی اجڑی تھی آؤ میں وہاں دعا مانگ کے تا ایک بان پڑھن لگا میں پیادا مار گئی یہ سکینہ آئے بابا بابا کر دی مار گئی یہ سکینہ آئے سنسو کر دی جیڑی کبر چھونتائی پیئے شمر ہے تو ڈر دی آئے جیڑی ہائے کریمہ دعا کرا ڈر دی مولا چھتی چھتی آوے اون دی کبرتے جاوے ہائے کیوں سوال کرنا اون دی کبرتے جاوے اون کو کبر چکڑ کے اون دیا رسیاں لہا مرحبا مرحبا ایدھا تھوڑا جاواز کھول سو میں نو کرا سائیں ایک بند اس دعا دے بعد پڑھ دونا ایدھا پیارات پوڑ جو 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 سجاد دیا کیا چوہ کی تا زخمی بھین سوالے اون دور منگ دی شالا باکر جیوی من بھین گریب دی نادور منگ دی ایک باری سوچو کون پہ یاد دے شبیر دیدھی پہ یاد دیئے او جیڈی بی بی کربلا تو لے کے شام تک آدھی آئی سجاد من پہ عوض قاتل اتنا مارے ہیں میرے رخصار زخمی ہو گئے او بین بھرانو پہ یاد دیئے نادور منگ دی نادور منگ دی شل با کر جیوی مان بھین گری سارے آتے واجبے میں نے وکھی آئے سید آدھ منگ دی کی آئے کھانا پانی بی بی یاد دیئے نہیں بی بی یاد دیئے میں نو سار مگوا دے او بابی دا میرا یا بد بچن محالے او مہتھاک پہی آئے نا قیدہ توں لگی ویسا پھو دے آخری ویڑ اتنے ہی میں پڑھنا مار گئی ہو بھیڑ جیڑی کربلا تو لے کے شام تک آدھی اے سجاد پہنے رکھتے کار میں تیریاں پیراں چوکنڈے کڈا ایس ایس ستر دا حکم آئی جیڑی مہون پڑھن لگا زندانی تطہیر دے پردے ماما بھینہ دے آواز بلند ہوویں نا روون دے تو بذرگا دین یقینا پردے شام علی ملکہ تشریف فرمائے پردے دے اندر حسین فضہ تشبیر دی دھی تے پردے دے بائر سید سجاد انج آسمان دے پاسے ویکیا تے فرمایا میرے اللہ شاء اللہ کوئی غریب نہ ہووے آلیہ سین آدھی اما فضہ ایک واری پردے تو باہر آوے ایک میرا مہاری مٹیاں تیرات میں ٹھر ہوندے گھر دی ہووی تے شبیر دی دھی دا دکھ سمجھاوی تاہے کرے فضہ دی سجاد ہن تا بہن مار گئی ہے ہن رننا کیوں ہے زیدہ دے دادی کوئی غریب تو غریب ہی مر جاوے کدھا غسلت اتنی دیر تا نہیں لگ دیا فضہ دیئے وے باکر دا بابا میں تا مجبور ہو گئی آتا دیر پہی لگ دیئے کیڑی مجبوری فضہ جان پہیے فضہ دیئے زنجیر نہیں لانے اوہ بین تیڈی دے میرا کیدی پتر سجادے تے زنجیر پیواستے نہ ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زخے بس آخری وین زنجیر پیواستے نہ ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زخے ایک وین بذرگاں دے حصے دا مو گئی میرے حصے دی مجلیس کڑیاں لیا ہتھا تے بہین دا جنازہ چاہیے بذرگاں دیر پہلا مییا تھا جین دا مییا تھا اندے یہ ہاتھ بد دے ہویا ہے جیڑا مییا چاوانا لا اندے یہ ہاتھ بد دے ہویا ہے دو جی گلی دا موڑ والا ہے سجا زمین تے جان پیئے بہر دا مییا ترپ گئے بھیرا کن لائے تے ہول ہولے پہ یادی آئی میکو کبر توڑی او کیوے گن ویسے اوہ ہیوے بہوں کا مزور بھیرا بی بی آدی سادا کبر نوہ او پیو با کردہ دائی کوان کے میاد جتنے موت میں یوں سارتے ہاتھ رکھے آئے اچھا مین کر کے پہ یادی یہ کوئی کپڑا گن کے اوہ میں شامیتوں ہوں ہم میری تاں تو لہناک والا بی بی آدی یہ میں دریوں یا شمار اللہ اللہ